اکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون ہے باپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ اسمات کیجئے ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں صاحبِ سموب امیر شیخ تمیم بن حمد آلسانی نے منگولیہ کے صدر کو اہدہِ صدارت سمحالنے کے موقع پر مبارک باہد کا برقی پیغام ارسال کیا قطر اور امریکہ نے دہشتگردی کی روک تھام کے شعبے میں آپسی دعابن کو مضبوط بنانے کے لیے بات چیت کی ہے اور بغدار میں عراق، اردن اور مصر کے سربراہوں کے درمیان ملاقات میں ضرورت پر زور دیا گیا ہے کہ تینوں ملکوں کے مابین قائم اس تعلقات کو زمینی حقیقت میں تبدیل کیا جائے اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آلسانی نے جناب اوخنہ خوری لسوخ کو منگولیہ کے صدر کے عوضے کا حلف اٹھانے کے موقع پر مبارک بات کا برقی تار روانہ کیا ہے صاحب سمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آلسانی نے ایکوارڈور کے صدر کو حال میں کی گئی سرجری کی کامیابی پر مبارک بات کا برقی پیغام روانہ کیا ہے اور ان کی جلد شفایابی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا ہے صاحب سمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آلسانی نے چیک ریپبلک کے صدر جناب میلوش زیمن کو ملک کے جنوب مشرقی علاقوں میں آنے والے توفان میں ہونے والے جانی نقصان پر تازیتی پیغام روانہ کیا ہے اور زخمیوں کی جلد سے حتیابی کے لیے نیک خواہشات ظاہر کی ہیں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آلسانی نے منگولیہ کے صدر جناب اوخنہ خورلیوس کو منصف صدر سمحالنے کے موقع پر مبارک بات کا پیغام روانہ کیا ہے اسی طرح نائب امیر نے چیک ریپبلک کے صدر کو ملک میں آنے والے توفان میں ہونے والے جانی نقصان پر تازیتی تار روانہ کیا ہے وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبداللہ عزیز آلسانی نے چیک ریپبلک کے وزیر آزم جناب اینڈری بیبیش کو جنوب مشرقی علاقوں میں آنے والے توفان میں ہونے والی ہلاکتوں پر تازیت کا برقی تار ارسال کیا ہے شورہ کانسل کے سپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے روس کی اسمبلی دومہ میں خارجہ امور کی کمیٹی کے صدر جناب لیون سلوسکی نے ملاقات کی جس کے دوران دو طرف تعلقات اور ان کو بالخصوص پارلیمانی شعبے میں مزید فروغ دینے کے امکانات اور وسائل پر تبادلے خیال کیا گیا نائے وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی اٹلی کے دورے پر ہیں جہاں انہوں نے دعوال حکومت روم میں اٹلی کے وزیر خارجہ اور بین الاقوامی تعاون جناب لیون کی دمائیوں کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور خطے کے حالات بالخصوص لیبیا کی تازہ صورتحال پر تبادلے خیال کیا نائے وزیر آزم و وزیر خارجہ نے دائش تنظیم کے خلاف عالمی اتحاد کی وزارتی کانفرنس کی میزبانی پر اٹلی کا شکریہ دا کیا انہوں نے کہا کہ علاقائی اور عالمی مسائل کے حوالے سے قطر اور اٹلی کی کوششوں کے درمیان کارڈینیشن انتہائی اہم ہے وزیر تجارت و سنت اور قائم مقام وزیر مالیہ جناب علی بن احمد القواری نے خلیجی عرم ملکوں کی کمیٹی برائے تجارتی تعاون کے ساٹھویں اجلاس میں شرکت کی جناب القواری نے اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی یہ میٹنگ ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے بلائے گئی تھی قطر کے اٹلی جنرل ڈاکٹر عیسیٰ بن سعید الجفالی نائمی کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے امریکہ کے معابین وزیر خزانہ جناب پال ہن نے ملاقات کی جس کے دوران مشترکہ دلچسپی کے کئی معاملات پر بات چیت کی گئی اور آپسی تعلقات کو مضبوط بنانے کے ذرائع پر غور کیا گیا دہشتگردی کی روک تھام کی قطری نیشنل کمیٹی کے صدر جنرل انجینئر عبدالعزیز عبداللہ الانصاری اور امریکی معاون وزیر خزانہ کے درمیان ملاقات ہوئی ہے جس کے دوران دہشتگردی کی روک تھام اس کی فنڈنگ کو روکنے اور ہر سطح پر اس کے خطرات کو کم کرنے کے لیے جاری کوششوں کو مستحکم کرنے کے ذرائع پر تبادلے خیال کیا گیا ملاقات کے دوران اس حوالے سے قومی علاقائی اور عالمی اداروں کے کردار اور دہشتگردی کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کی اہمیت پر بھی بات چیت کی گئی قطر میں کورونا وائرس کے نئے معاملات میں واضح کمی آ گئی ہے وزارت سہت کی جانب سے جاری کیے گئے تازہ آدھا دشمار کے مطابق ملک میں موجود افراد میں صرف چھتیس نئے کیس ریجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ سفر سے واپس آنے والوں میں چھاسٹھ نئے معاملے درش کیے گئے ہیں وزارت نے بتایا کہ اس دوران مزید ایک سو اکتیس کنفرمٹ پیشنٹ سہتیاب ہو گئے ہیں اور اس طرح اس بیماری سے ریکاور ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ انیس ہزار تین سو تین تیس ہو گئی ہے دوسری جانب ویکسینیشن کے قومی پروگرام کے تحت اب تک تیس لاکھ اکتالیس ہزار چھے سو اکسٹھ ڈوز لگائے جا چکے ہیں ان فگرز سے واضح ہوتا ہے کہ قطر نے کرونا وبا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے جو سٹریٹیجی اختیار کی تھی وہ انتہائی کامیاب ثابت ہوئی ہے یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے سن رہے ہیں عراقی دار الحکومت بغداد میں تین ملکوں کی سربراہ ملاقات ہوئی ہے جس میں میزبان عراقی صدر برہم صالح کے علاوہ مصر کے صدر عبدالفتہ حسیسی اور اردن کے فرماروہ شاہ عبداللہ دوم نے شرکت کی تینوں سربراہان نے کئی سیاسی مسائل اور سیکیورٹی کے متعلق معاملات پر بات چیت کی جن میں نمائیہ ترین دہشتگردی کی روک تھام مسئلہ فلسطین اور ایتوپیا میں تعمیر کیا گیا تینوں لیڈروں نے اس بات پر زور دیا کہ عراق اردن اور مصر کے درمیان قائم سٹریٹیجک تعلقات کو زمینی حقیقت میں تبدیل کرنے کے ضرورت ہے بالخصوص سیکیورٹی معیشت اور انرجی کے شعبوں میں سربراہ ملاقات کے اختتام پر جاری کیے گئے بیان میں آپسی تعاون کو بڑھانے اور سیاست معیشت تجارت سنت اور سیکیورٹی کے شعبوں میں کوارڈینیشن کو مزید بڑھانے پر زور دیا گیا ہے تاکہ تینوں ملکوں کے درمیان مکمل سٹریٹیجک تعلقات کے لیے کی جاری کوششوں کو فروغ ملے امریکہ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ سوڈان کی سوڈان کی سوڈان کی قیادت والی عبوری حکومت کی حمایت کرتا ہے اس موقف کا اظہار امریکی وزیر خارجہ جناب انٹرنی بلنکن نے سوڈان کے وزیراعظم جناب عبداللہ حمدوک کے ساتھ ٹیلفون پر باتچیت کے دوران کیا باتچیت کے دوران سوڈان میں امن کے قیام اور سیاسی معاشی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں اصلاحات کے حوالے سے پیشرفت کا بھی جائزہ لیا گیا اسی دوران میں سوڈان کی وزیر خارجہ محترمہ اسما محمد عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو جہوریہ کانگو کی جانب سے انہادہ ڈیم کو بھرنے کے مطالق کئی مرحلوں پر مشتمل ایک معاہدے کے بارے میں تجویز محصول ہوئی ہے کہ جس کو اقوام متحدہ اور امریکہ کی سپورٹ حاصل ہو جس پر سبھی فریق متفق ہوں اور جس کے مطالق بین الاقوامی یقین دہانیاں بھی کرائی جائیں امریکہ کی ڈیفینس منسٹری نے اعلان کیا ہے کہ امریکی فوج نے گزشتہ رات عراق اور شام میں موجود مسلح گروپوں پر فضائی حملے کیے ہیں امریکی بیان کے مطابق یہ حملے عراق میں امریکی تنصیبات اور افراد پر کیے گئے ڈرون حملوں کے جواب میں کی گئے ہیں ان حملوں میں پانچ افراد ہلاک اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے تھے اسرائیل کے نئے وزیر خارجہ یائیر لیوید نے اپنے امریکی ہمن سب انٹونی بلنکن کے ساتھ روم میں ہونے والی پہلی ملاقات کے دوران ایران کے ایٹمی پروگرام کے مطالق ویانہ میں جاری مذاکرات پر تشویش کا اظہار کیا ہے البتہ انہوں نے اہد کیا کہ وہ اس زمن میں امریکہ کے ساتھ زیادہ تعاون پر مبنی رویہ رکھیں گے اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کئی مسائل پر مختلف اپینینس موجود ہیں لیکن دونوں کا مقصد ایک ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کی سیکیورٹی اور تحفظ کا پابند ہے ایران کی پارلمنٹ کے سپیکر جناب محمد باقر قریباف نے کہا ہے کہ آئی اے اے جوہری طوانائی کے عالم ایجنسی کے ساتھ تین ماہ کے عارضی سمجھوتے کی مدت کو مزید نہیں بڑھا گیا ہے پارلمان میں بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ تین ماہ کے دوران جو بھی معلومات ریکارڈ کی گئیں یا تصویریں لے گئیں وہ آئی اے اے کو نہیں دی جائیں گی اور ایران ہی کے پاس رہیں گی قابل ذکر ہے کہ ایران کے اس اعلان سے ویانہ میں جاری مذاکرات میں مزید پیچید گیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور فرانس میں ہونے والے صبح الیکشن میں صدر ایمانویل میکرون کی پارٹی کو سیکنڈ راؤن میں زبردست نقصان ہوا ہے ایکزٹ پولز کے مطابق صدر میکرون کے تمام امیدواروں کو ناگامی ہوئی ہے اسی طرح دائیں بازو کی انتہا پسند پارٹی کو بھی روایتی دائیں بازو کی پارٹی کے ہاتھوں دو اہم انتخابی حلقوں میں شکست ہو گئی ہے اور یہ شدت پسند لیڈر مارین لو بانک کے صدر بننے کے خواب کے لیے ایک بڑا دھچکہ ہے آج کا پہلا نشیہ ختم ان سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ آپ پھر سنیجئے سلام علیکم دوستو میں ہوں شیک نور آپ دیکھ رہے تھے کتر نیوز ٹوڈے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نورٹیم ٹونٹی فور بار سوین یوٹیوب چانل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو شیک نور پیج کو لائک کرجئے اور فالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلیٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ